تقریر اور گفتگو کرنے کا صحیح دردگا کیا ہے اور تقریر تقریری مقابل ہوتی ہے تاب ایٹ کمپیٹیشن ہوتی ہے سپیش کمپیٹیشن ہوتی ہے یا فار ٹیور جب آپ اچھی مقرر بننا جاتے ہیں تو آپ کو کن چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ بک لکھی ہے ڈیر کرنگی نے جس کے صفات ہے وان فیفریڈ لائن اس میں سے جو میں نے اس کی سمری نکالی ہے صرف چار لفظوں پہ پوری بک مکنی ہے اگر وہ چار پورٹیز آپ اپنے اندر لے آئیں تو آپ اچھے مقرر بن سکتے ہیں اچھے داب پیٹر بن سکتے ہیں مقرر بن سکتے ہیں وہ چار خوبیاں میں نے ادھر بائٹ بورڈ میں لکھ دی ہے کہ خود ہی کو کر بلا نہیں دنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے زندگی کے کسی بھی فیل میں اگر آپ کام جاب ہونا چاہتے ہیں کسی بھی فیل کسی بھی شعبے میں کسی بھی مقام پر اٹیپ کرنا چاہتے ہیں وہاں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جس چیز کی پہلے نمبر پر ضرور ہوتی ہے وہ خود اعتمادی ہے کہ خود ہی کو کر بلا نہیں دنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اس لیے تو اقبالے کہا تھا منزل سے بڑھ کر منزل کلاش کر مل جائے تجھ کو دریات اور سمندر کلاش کر یہ ایک دو تین دن کا کام نہیں ہے کہ اگر ہم ایک دو تین دن پریکٹس کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے اپنی ساری خوبیاں اٹین کر لیا ہے یا ساری اپنی ایک پر عمل کر لیا ہے یا ساری خوبیاں سارا کچھ ہی ہم نے اپنے آپ کو ایک دن میں ہیرا بنا لیا ہے ایک سیکل یا ایک منٹ میں ہی ہم نے سارا اپنے آپ کو کام یا کر کے لوگوں کے سامنے پرنش کر کے لوگوں کے سامنے لے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو سال لگتے ہیں اس کے لیے آپ کو دین لگتے ہیں اس کے لیے آپ کو برس لگتے ہیں کسی مقام پہ اپنا نام کو پیدا کرنے کے لیے اپنی پرسنیلٹی کو شخصیت کو اوبارنے کے لیے آپ کو مشکلات سے بھی گزرنا پڑے گا علم تاکہ اس انسان کے پاس ہوگا علم اس انسان کے پاس ہوگا جس کے پاس عمل ہوگا عمل اس انسان کے پاس ہوگا جس کے پاس عظم ہوگا عظم اس انسان کے پاس ہوگا جس کے پاس مقصد ہوگا مقصد وہی انسان رکھے گا جو مستبل بڑھائے گا وہی انسان بنائے گا جو مشکلات سے گزرے گا اور مشکلات سے تو وہی انسان گزرے گا جو منظر پر جائے گا اس لیے زندگی میں جس چیز کا اور ہر سٹوڈنٹ پر جو پلی کوارٹی ہونی چاہیے نمبر ون پر جو کوارٹی ہونی چاہیے وہ اس میں سیلف بلیو ہونا چاہیے خود اعتمادی ہونی چاہیے اس لیے تو بالکالر خود کو کر بلانی ہے کہ ہر تقدیر اسے پہلے خدا بندے سے خود پچھے بتاتے نہیں ہوتا پہلے اپنے آپ پہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اگر ہم اس بک کو لے لیں اس میں 159 پیجز ہیں جس میں ایک لغز کو بار بار دورایا جا ہے خود اعتمادی خود اعتمادی آپ کے پاس سمندر ہو نالج کا علم تو ایک سمندر ہو لیکن آپ کو لوگوں کے سامنے اس کو کروے کرنا نہیں آتا لوگوں کو بتانا نہیں آتا ہوں اس علم کو تو آپ کیسے اس مقام پر اس علم کو کیسے لوگوں میں ڈراؤس فار کر سکیں اگر آپ ایک رائے لیت جانتے ہیں سیدھا رائے جانتے ہیں سچی بات جانتے ہیں کوئی بھی نیک صلاح دینا چاہتی ہیں نیک بات بتانا چاہتے ہیں سیدھی اور خریب بات بتانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی پاس اتنا بلیو نہیں ہے کہ میں ان کو یہ بات بتا دوں تو سپس سے پہلے جس چیز کو فرنش کرنے کی ضرورت ہے نکھارنے کی ضرورت ہے اوبارنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا سیلف بلیو ہے سیلف بلیو کنفی ڈینس سب سے پہلا کہت رہا ہے جس انسان کے پاس سیلف بلیو ہوتا ہے کنفی ڈینس ہوتا ہے خود اتمال ہوتا ہے وہ زندگی میں کسی مقام پر گرتا نہیں ہے اور اگر گر بھی جائے تو اس کو اٹھنے میں دیر نہیں گاتی وہ گرتا ہے اٹھ جاتا ہے کیونکہ پاس اس کے بعد خود اتمالی ہوتا ہے اس نے اپنے اندر کو جانا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے کہ میں گیر ہوں گا نہیں تو پھر اٹھوں گا کیسے اگر میں مشکلات سے دو چان نہیں ہوں گا تو کل میں ایک مقام تک کیسے پہنچ سکوں گا اس لیے زندگی میں گر جانا ایک حادثہ ہے گرے رہنا اپنی مرضی ہے زندگی میں گر جانا ایک حادثہ ہے لیکن وہی پھر گرے رہنا اپنی مرضی ہوتی انسان ہے کہ گر جانا کسی بھی مشکل میں آپ پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑ سکتے ہیں آپ وہاں فیر ہو جاتے ہیں لیکن آپ یہ ڈیسائڈ کر لیں کہ میں نے یہاں سے اٹھنا ہی نہیں ہے میں نے فیر نہیں لینا زندگی میں تو یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے پہلی بات میں نے کر دی ہے خود اعتماد ہی کی اور دوسرے نمبر پہ ہم چیز چیز کی بات کریں بھائی علم اگر آپ کے پاس لاکھوں قسم کا کنفیڈنس ہو خود اعتماد ہو فرنش کیا گیا اور ڈیحمل کی گرافق لیکن آپ کے پاس علم نہ ہو عمل نہ ہو نیت نہ ہو ارادہ نہ ہو کوئی چیز بولنے گا کہنا گا کسی کو کوئی بات پہنچانے کے لیے اس لیے آپ کو دوسرے نمبر پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم ہے اعتماد کے ساتھ علم ہو تو پھر انسان نہیں گرتا اس لیے علم کی پرگرس علم تو ایک کوئی ایسا کچھ گرتی نہیں ہے سو تاکہ ہم ایک دوا گرنے تو علم ہماراں پر بول ہو جائے گا نائی علم دو یا تین یا چار پانٹ گرڈوں میں آ سکتا ہے اس کے لیے آپ کو صدیاں لگتی ہیں برس لگتی ہیں کوئی چیز نہ نمکی نہیں ہے کسی بھی شعبے میں آپ اپنے آپ کو decide کر لیں کہ میں اپنے آپ کو نخار لے گے میں ایسی شعبے میں اپنے آپ کو لے گے جانا تو زندگی کے ہر ویکٹر کو ایسے جے کی جے زندگی کا آگری لمحہ جب آپ ایسے ہر لمحے کو جھوائے کریں گے اس پر اتنی شدت سے محنت کریں گے تو آپ زندگی میں کسی بھیلڈ میں کسی مقام پر کسی مرتبے پر نقام نہیں ہوگی منزل سے پڑھ کے منزل تلاش کریں گے یہ اسی لئے کہا گیا تھا کہ ایک منزل تلاش کرنے تو اس پر اپنے آپ کو محدود کر کے نہیں پیٹھ جانا اس لئے اس سے آگے بھی اٹھنا ہے آگے کی منزل کی طرف رائے اپنے آپ کو منزل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دوسری چیز تھی مستقل علم اگر آپ میں کونسسٹنسی نہیں ہے اگر آپ زندگی میں ایک مقام پر خیل ہوتے ہیں گر جاتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں حصیبتیں آتی ہیں اور بھی کوئی بلائیں آ جاتی ہیں تو آپ میں اتنی قوت مطافت نہیں ہے میرون سسٹم نہیں ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کرسکیں تو آپ بھی پھر وہی تقریر اپنا مقابلہ اپنے گفتگو اپنا سر بلیم کھو دیں گے اس لیے وہاں سے آپ نیسٹ اپنے قدم کو اٹھانی سکتے ہیں اس لیے سیل بلیم بھی ہونا چاہیے نالج بھی ہونا چاہیے کنسسٹنسی بھی ہونا چاہیے یہ تیسری بات تھی اور چوتھی بات جو بہت ضروری ہے اگر آپ مشک کرتے رہیں گے روز مشک کریں جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں خود کو روزانہ نیل ڈھون کریں روزانہ اوبارے روزانہ ایک نیر جذبے کے ساتھ پریکٹس کریں مشک کریں میں اس سے زیادہ بہتر کیسے پرپورم کر سکتا ہوں میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو کیسے نکال سکتا ہوں میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو کیسے نکال سکتا ہوں پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ چیزیں اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے یہ علاقہ بات ہوتی ہے کہ پیشن ہو یا پروفیشن اس لیے انزان نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہوتا ہے کسی بھی مقام مرتبے منزل بنانا ہوتا ہے تو اس کو یہ چار چیزیں بہت بیسک ہیں یہ چار چیزوں کے پوری زندگی میں اس کو ضرورت ہوتی ہے یہ بھوک لیکی تھی یہ دینکارنگی نے وان سکری نائنے کے سفار تھے اور خود اعتماد بھی کیسے بڑھائے اور اس میں چار چیزوں پر اس نے موسیقی